اس دنیا میں کئی ایک سام کے سامپ موجود ہیں جن میں سے صرف کچھ کو ہی انسان جانتا ہے ان میں سے کچھ زہریلے اور کچھ زہر کے بغیر ہوتے ہیں اسی طرح ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود خوبصورت نین سامپوں کے بارے میں جانیں گے اس سامپ کے سکیلز عام سامپوں سے غیر مملی طور پر مختلف ہوتے ہیں جب یہ سامپ ڈر محسوس کرتا ہے تو اس کا پیٹرنگ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی باڈی پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سکیلز کے درمیان بلیک اینڈ وائٹ پوائنٹس نظر آنے لگتے ہیں لیکن جب یہ ریلیکس ہوتا ہے تو یہ بلکل پتلا اور سبز رنگ کا ہوتا ہے یہ صرف اس کا ڈیفینس میکنیزم نہیں ہے رپٹائلز میکزین کے مطابق جب ایشین بائنس نے خطرہ محسوس کرتا ہے تو بلکل موشن لیس ہو جاتا ہے لیکن اگر ہوا چلے تو یہ درختوں کے شاخوں کے ساتھ سپک جاتے ہیں تاکہ خود کو کیموفیلز کر سکے بعض وقت جب یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو کئی گھنٹوں تک اپنی زبان باہر نکال کا بلکل ساکن رہتے ہیں خطرہ میں حرکت نہ کرنا تو سمجھ جاتا ہے لیکن زبان باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے نمبر نائن بلو ریسر سنیک یہ تصویر ایک خوبصورت اور ریر بلو ریسر سنیک کی ہے میں نے ریر کہا کیونکہ سامپو میں اس طرح کی خوبصورت بلو ریفلیکشن سے نظر آنا بہت غیر معمولی ہے عام طور پر یہ گرے کلر میں نظر آتے ہیں بلو ریسر سنیک کا اصل نام کالبر کنسٹریکٹر ہے لیکن اس کے باوجود عام طور پر یہ اپنے شکار کو زمین پر پٹر کر اسے زندہ ہی نگل جاتے ہیں یہ زیادہ تر آکیس کے ایسٹ میں پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبار میکسکو میں بھی نظر آتے ہیں نمبر ایٹ اسٹرن کورل سنیک مکرورس فلویس دنیا کے خوبصورت سامپو میں سے ایک ہے باقی کورل سنیکس کی طرح یہ بھی بہت زہریلا ہے اچھی بات یہ ہے کہ سالانہ پندرہ سے بیس لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی بری بات یہ ہے کہ یہ جان لیوا ہوتے ہیں اور جلد ہی اس کا انٹی وانب بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگا فارماسیوٹیکل کمپنی فائزر کے مطابق اس کے انٹی وینم کی ڈیمانڈ دنیا میں اتنی کم ہے کہ اس کی ریسرچ پر لگنے والی کارس بھی پوری نہیں ہوتی اور پچھلا سٹارک دوزار بائیس کے آخر تک ایکسپائر ہو جائے گا یہ سامپ درختوں پتوں اور جھاڑیوں میں رہتے ہیں یہ کارٹ کر فوراں بھاگتے ہیں اگر آپ کو یہ سامپ کارٹ لے تو شاید آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنے کا موقع بھی نہ ملے چاند منٹوں میں ہی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور پھر موت جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اپنے نام کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن یہ صرف سبز رنگ کے ہی نہیں ہوتے گرین ٹری پائیتھنز برائٹ ییلو ویبرانٹ ریڈ اور حتیٰ کے ڈاک براؤن کلر کے بھی ہو سکتے ہیں ان کی کلرز عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین ٹری پائیتھن ییلو فیز میں ہے اور اس پر براؤن سپارٹس اسے کیلے کی طرح لکھ دیتے ہیں جب یہ سامپ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اپنے کلر کو سبز یا نیلے رنگ میں بدل دیتا ہے لیکن کچھ سامپ عمر بھر کے لیے پیلے ہی رہتے ہیں یہ سامپ دنیا کے عجیب اور خوبصورترین سامپوں میں سے ایک ہے اس سامپ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں یہ بہت ہی زیادہ نیاب سامپ ہے یہ جتنا زیادہ نیاب ہے اتنا ہی زیادہ زہریلا ہے جنگلی پہاڑی میں پائی جانے والے سامپوں میں سے ریڈ ہیڈڈ کیریٹ سنیک سب سے زیادہ زہریلا سامپ ہے موصلی یہ سامپ تھائی لینڈ کے ساتھ میں موجود ہوتا ہے یہ سامپ تقریباً ساتھ فرطہ کلمبہ ہو سکتا ہے اس سامپ کے خوبصورتی اس کے ریڈش ریڈ کلر کے سر اور دمے ہے ساتھ ہی اس کے باقی جسم پر گری اور وائیڈ کلر کے سکیلز نظر آتے ہیں نمبر فور فارموسن اور سکیلز سنیک یہ سامپ ایک رینبو کی طرح رنگوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ان چند سپیسیز میں سے ایک ہے جن کی سکن میں ایریڈیسنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے فارموسن اور سکیلز سنیک تائیوان اور جبان میں پائے جاتا ہے یہ انسانوں کے لیے حاملیس ہے اور اپنا سارا وقت ورمز، میڈک اور چھوٹش کار کرنے میں گزارتا ہے یہ سپیسیز نوکٹرنل ہے یعنی صرف رات کو ہی باہر نکلتے ہیں اگر اسے دن کے وقت روشنی میں رکھیں تو اس کا جسم رنگوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے نمبر ثری ہانڈران ملک سنیک یہ انڈے دینے والا نان ورمز گراس سنیک ہے اس کا بیس کلر ریڈ جبکہ اس کے ساتھ ییلو اور بلیک کلر کی بینڈز بھی موجود ہوتے ہیں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے ییلو کلر کی بھی زیادہ ڈیپ اورنز کلر ہوتا ہے ہانڈران ملک سنیک رنگوں کی وجہ سے کورل سنیک سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اور اسی سیملیرڈی کے وجہ سے یہ سابس کاریوں سے محفوظ رہتا ہے نمبر دو برازیلین رینبو بوہ بوہ کی اس نسل میں سب سے زیادہ نمائیہ ہونے والی خصوصیت اس کے سکیلز کی جمک ہے براؤن اینڈ بلیک سکیلز کی جمک بلکل رینبو کی طرح ہے جو روشنی میں ظاہر ہوتے ہیں نیشنلز زو کے مطابق اس کے سکیلز پر موجود میکروسکوپک ریجز روشنی کو رینبو میں بدلنے کے لیے بلکل ایک پریزم کی طرح کام کرتے ہیں یہ سابس سینٹرل اور سوت امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کی نو سب سپیشیز بھی یہی موجود ہیں ان کی گیر ممولی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی ٹریڈنگ بھی کی جاتی ہے انیس سو اسی میں داس ہزار برازیلین رینبو بوہ سنیکس کو جنگل سے پکڑ کر سیل کیا گیا وہ سامب جو دوسرے ممالک میں گئے اکثر مر گئے اس کے بعد یہ نپید ہوتے جا رہے ہیں بائیلوجسٹ اس سامب کو دنیا میں موجود سارے سامبوں سے خوبصورت ترین سامب کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ واقعی ہی خوبصورت سامب ہے اس پر ڈیپ کورن اور بلیک سٹریپس ہوتی ہیں جو دونوں طرف موجود ہوتی ہیں یہ سامب بہت نیاب اور کم نظر آتا ہے لیکن جب نظر آتا ہے تو نظر اس کی خوبصورتی پر ٹھہر جاتی ہے یہ سامب تیزی سے نپید ہونے والی شپیشیز لسٹ میں موجود ہے ایک انتازے کے مطابق اس وقت دنیا میں صرف ایک ہزار الڈٹ شیز سامب کے موجود ہے دوستو یہ تھے اس دنیا میں پائے جانے والے دس خوبصورت ترین سامب آپ کو ان سامبوں میں سے کون سا خوبصورت لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی